چکن پڑھائی ہماری پنکے رڈی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیرت میں جارہی ہوں وہ ہے چکن لیمن ویڈ بیل پپا یہ چکن بہت ہی ٹیسٹی کڑھائی بننے والی ہے چکن کی کڑھائی جس میں ہم استعمال کریں گے لیمن کا اور بیل پپا شنگلہ مرچ کا جس کے لیے میں نے چکن لیا ہے پانکے جی جس کو میں نے چھوٹ چھوٹے پیسیز میں کٹنگ کروا لیے لیک پیس بھی میں نے ہاف کروا لیے اس کے علاوہ اس میں جائے گا پیاز یہ دو در پیاز ہے جن کو میں نے اس شیپ میں کھٹ لیا ہے بیل پپا شنگلہ مرچ ایک عدد ہے اس طرح کی کٹنگ میں لیمن یہ میرے پاس بڑا لیمن تھا جو میں نے ہاف کٹنگ کر لیے اس کی اور چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اس کو کٹ لیا ہے اس طرح یہ میرے پاس لسن ہے چاپ کی آوا ادرک ہے چاپ کی آوا ہری مرچیں ہیں چاپ کیوئی ادرک ہے جو لین شیپ میں یہ بعد میں ڈالیں گے ہم ٹماٹر ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر جس کو میں نے اس طرح کی کٹنگ کر لیے اس کے علاوہ سپائسز میں جائیں کہ نمک جائے گا ونٹی سپون ہلدی ہافٹی سپون اور سفید زیرہ ونٹی سپون شروع کرتے ہیں ریسپی اگر آپ کو ریسپیز میری اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف لسن اور ادرک ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے بس اس کی تھوڑی سی کچھے پان کی سمیل جو ہے یہ ختم ہوتی ہے تو میں اس میں چکن ڈال کے فرائی کروں گے یہ ریسپی بہت اچھی بہت شامدار ہے اس میں بڑا ذائقہ ہے کھٹاس پہ لیے فرائی بن رہی ہے لیمن کی وجہ سے بہت ہی کھٹی مٹھی کھٹی کھٹی بہت ہی ادرک اور لسن ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کی بہت اچھی کچھ بہوانے شروع ہو گئی ہے اس میں اب میں ڈال دوں گی ہے چکن یہ بس چکن اور اس کا ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینز ہو گیا ہے اب اس کو یہ سپیس ہے اس میں سے میں سپیہ زیرہ سے رکھ ڈال دیں گے اس میں وہ ڈال دیں گے اس کو فرائی کریں گے سپیہ زیرہ ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے چماتے اور اس میں چل لگے آئین اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھیں گے پاٹر اپنا پانی چھوڑیں گے اور پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور مرتب ہنت دیں گے بعد بھی چیل چھوڑیں گے ہنا میں ڈال دیں گے لگے نہیں всего agشم شامل کریں گے پیال پیال دال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے ابھی ہم نے کوئی سپائسیز میں دال دیں گے صرف سپیہ جی رکے اور ہم نے کوئی اس میں سپائسیز میں ہی شامل کریں گے مزدار کڑائی بنے گی آپ اس کو اسی ریسیپ کے ساتھ فالو کریں چکن لیمن ویڈ ڈیل پی پر اس میں جو شملہ مریض کا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی مزدار لگے گا اور جو لیمن کی کھٹا سا اس کا تو اور ہی مزا آئے گا بہت ہی شامدار کھٹی کھٹی جنسی ہے یہ ماری چکن بڑھائی بنے گے اب اس پہ جائیں گے چار عدد لان پندرہ یہ چھوٹی جنسی کھالی مرچ ہے سابت اور تین چھوٹی لائچ ہے اس اب اس کے اندر چلا جائیں اس میں آپ پیاس بھی دیکھیں نرم ہو رہا ہے کھڑائی کے اندر اس سے اسی گرے گی بنے گی ابھی جو ہے ٹوماتو نے اتنا پانی چھوڑا اب ہم اس میں ڈال دیں گے باقی کی سپائسز یہ باقی کی سپائسز ایڈ کر دیں گے نمک میچے پھل گے اس کو اچھے فریقے سے مکس کریں گے کھڑا سا ڈالیں گے پانی پانی شامل کر دیا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اب اس نے ہم شامل کر دیں گے پہلے چیک کرتے ہیں اس کو کہ اس کا پانی کپنا رہ گیا ہے دیکھیں اب اس نے پانی ہے ابھی اس کے خوشک ہونے میں تائم ہے تو اس درام ہم ڈال دیں گے اس کے اندر شملا مرچ شملا مرچے اٹ کر دیں گے اس میں اور اسے مکس کر کے پھر کور کر کے چھوڑ دیں گے لیمن ہم بالکل اینڈ پر ڈالیں گے وہ اس لئے کہ اگر لیمن ہم نے پہلے ڈال دیا تو وہ شملا مرچ کو گلنے میں مدد نہیں دے گا شملا مرچ کھڑی کھڑی دے گی گلے ہی نہیں کھٹا اس کی وجہ سے لہذا ہم بعد میں ڈالیں گے جونسا ہے ہمارا لیمن اب اس کو پھر ہم کور کر دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں پانی کھشک ہونے پاس شملا مرچ کے گلنے کا لیکن شملا مرچ بھی پانی تھوڑی سی مکس ہو گئی اس کے اندر نرم پڑ گئی ہے پکری ہے بڑے اچھے طریقے سے پانی بھی تھوڑا سا رہ گیا اس میں کھڑی سی ڈالیں گے کسوری میتھی اس کے ساتھ اس کا بہت ہی اچھا ٹیس کا ہے کسوری میتھی کے ساتھ یہ آپ ضرور ڈالا کریں چکن کڑائی بگر ہمیں بہت اچھی لگتی ہے یہ کسوری میتھی شامل کر دی اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ جو سبز مرچیں ان کو ایڈ کر دیں گے کھڑی سی گارنیسن کے لیے رکھ لیا ہم نے یہ ان کو ایڈ کر دی ہم نے اب اس کے ہم پانی کے کشک ہونے کا ویٹ کریں گے اور پھر بعد کا جو ہم نے ڈال میں وہ میں آپ کو بتاؤں گے کہ بعد میں ہم اور کیا کے سائسز اس میں ایڈ کریں گے یہ چکن کڑائی جو ہماری ہے اس میں شنگلا مرچ جو ہم سی ہے وہ بھی گل گئی ہے اور نرم پڑ گئی ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اب اس پانی کے اندر ہم ڈال دیں گے ہماری لاسٹ والی جو آئٹم رہ گئی ہے لیمون میں میں آئٹم بھی ہے ہم نے لیمون چکن بن رہا ہے لیمون پیپر چکن تو اس نے ہم نے لیمون بھی ایڈ کر دیا اس کا بہت ہوتی اچھا زرکا ہے کھٹی کھٹی ہماری چکن کڑائی جو انسی ہے یہ لیڈی ہو جائے گی اب میں اس میں شامل کروں گی ونٹی سکون ٹھوڑا گرم سالہ گرم سالہ شامل کر دیا ہم نے اس کو اچھے قریقے سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے آوال اس کا نکلنا شروع ہو گیا لیمون بھی ہمارا اس میں چلا گیا جس کے کھٹاس پیدا ہوگی اس کے اندر وہ بھی پکنا شروع ہو گیا ہے ہمیں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا اترک جو ایلن شیب میں جو میں نے کٹنگ کیا تھا یہ شامل کریں گے اور اس کو میکس کر دیا ہمیں کچھن کڑائی ہماری پیزل بڑکہ ریڈی ہو گئی ہے ہمیں اس میں ڈال دوں گیا کچھن کڑائی ہماری پیزل بڑکہ ریڈی ہو گئی ہے یہ چلا گیا جس کے اندر کچھن کڑائی ہمارند میکس کریں گے یہ ہے کہ حضور جلال بہتا ہے یہ مہت مزے گار ہماری چکن کڑائی بن گے ڈال دیر ہو گئی ہے چکن لیمن بڑکہ آپ اس کے یہ چاہے کریں گے ٹکڑی بھی ہماری چکن کڑائی چکن کڑائی ہو گئی ہے چکن کڑائی ہماری بنکے رڈی ہوگئی ہے بہت ہی مزیدار اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتی اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہے کھٹا کھٹا ٹیسٹ ہے کڑائی کا اور جو بیل پیپر کی جو سمیل آرہی ہے اس کے اندر بہت اچھی ہے بہت شاندار کڑائی کی ریسیپی آپ پلیز اس کو ضرور ٹائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو اچھی لگے گی تو اپنے فیملی اور فرنڈز میں شیئر کریں ان کو بھی بتا چلے وہ بھی بنائیں اس ریسیپی کو لیمن دیکھیں آپ اس میں نظر آرہے ہوں گے آپ کو بیل پیپر نظر آرہی ہے اس کی گریوی دیکھیں کتنی شاندار ہے یہ دیکھیں لیمن بھی اس میں گھل کے بلکل نرم پڑ گئے ہیں آپ اس میں میں تعلوں گی ادرت اور سبز مرچیں ریسیپی ہماری تیار ہے امید کرتے ہیں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی